یا حامل القرآن قد خصک الرحمن اسلام علیکم میرا نام شامل حالی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماں اور بیٹا میرے ساتھ موجود ہے میری امی فرد حاشمی آئیے ہم لوگ آج ہی گفتگو شروع کرتے ہیں ماما ہم لوگ نے کل بات کی تھی یوسف علیہ السلام کے خوابوں کے بارے میں ہم لوگ آج کیا بات کریں گے آج انشاءاللہ ہم صورت یوسف کی آیت نمبر سات سے دس تک پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اسم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في یوسف وإخوته آیات للسائلین اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إلى أبينا منا ونحن عسبة إن أبانا لفي ضلال مبین اقتلوا يوسف أو اترحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحین قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غیابة الجب بِأَلْتَقِقُهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ بَعْدُ السَّيَّارَةِ بَعْدُ السَّيَّارَةِ مل بیٹھے کہ يوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں طاقتور جتھا ہیں بے شک ہمارے والد سری غلطی پر ہیں لہٰذا يوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینکاؤ دور دراز پھر تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم لوگ نیک بن جانا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی گہرے کونے میں ڈال دو کہ کوئی راہ چلتا کافلہ نکال لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہے تو ایسا کر لو قصہ کچھ شو ہے کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مل بیٹھے اور سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے والد کے بارے میں کمپلینٹ کرنے لگے کہنے لگے کہ یوسف اور اس کے بھائی یعنی بنی آمین جو سب سے چھوٹے بھائی تھے احبو الہ ابینہ ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیاریں احبو الہ ابینہ منہ ہمیں کم پیار کرتے ہیں اور ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں یعنی ان کو اپنے والد سے شکایت تھی عام طور پر بچوں کو ہوتی ہے لیکن انہیں کچھ زیادہ ہی تھی اور شکایت کیا تھی کہ ہمارے اببہ ہم سے پیار نہیں کرتے بہت سے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اببہ ہم سے پیار نہیں کرتے دوسرے بھائی سے زیادہ کرتے ہیں تو ان کو بھی کچھ اسی قسم کی شکایت تھی ان کی شکایت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام زیادہ چہیتے ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں بنی آمین وہ بھی بہت پیارے ہیں لیکن ہماری طرف توجہ کم ہے تو اس کا کچھ حل ڈھونڈتے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں ہم زیادہ ہیں وہ لوگ دس تھے اور یوسف علیہ بنی آمین دو تو ان کو شکایت یہ تھی اپنے والد سے کہ وہ ان دو کو کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہمیں کیوں نہیں کرتے جبکہ ہم زیادہ ہیں اور زیادہ طاقتور ہیں ہم اپنے اببو کے زیادہ کام آ سکتے ہیں ایک دوسرے سے وہ کمپلینٹ کرنے لگے کہنے لگے کہ بے شک ہمارے اببہ جان ہم تو بالکل کھلا غلطی پر ہے تو اس کا کچھ حل نکالتے ہیں اور حل انہوں نے کیا نکالا کہ ہم یوسف کو مار ڈالتے ہیں کیا یہ کہ کئی دور پھینکاتے ہیں تو اس طرح ہماری جان چوٹ جائے گی اور والد کے سامنے جب یوسف نہیں ہوں گے تو وہ ان کو پیار نہیں کریں گے اور ساری کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی پوری اٹینشن ہمیں ملے گی لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ یوسف کو دور تو کر سکتے ہیں مگر یوسف علیہ السلام کی محبت وہ باپ کے دل سے نہیں نکال سکتے ایک شورٹ سائٹڈنس تھی دور نہیں دیکھا بس تھوڑا بہت دیکھ لیا کہ ابھی اس کو if we get rid of this problem بالکل کہ ابھی تو مسئلہ حل ہو پہ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا عموما جب انسان غصے میں ہوتا ہے یا جیلسی میں ہوتا ہے یا اس کے اوپر کچھ منفی قسم کی خیالات تاری ہوتے ہیں تو وہ اسی قسم کے حل نکالتا ہے حالانکہ یہ حل نہیں ہوتا اکل مند وہ ہوتا ہے جو کسی مسئلہ کا حل اس طرح نکالے کہ اس سے ایک اور مسئلہ نہ پیدا ہو تو بہرحال ان کی سوچ اتنی تھی تو انہوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیا انسان کے اندر ضمیر تو ہوتا ہے نا ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کر رہا تھا اور وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر بعد میں تم نیک بن جانا ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو جو دل کرتا ہے کر لو حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے نیکی ہے گناہ ہے کچھ بھی ہے بس کر لو اور بعد میں حج کرنے چلے جانے ابھی تو چھوٹے ہیں ابھی تو انجوئے کرنے کا موقع ہے اور کے بعد میں جا کے بڑے ہو کے بڑے ہو کے نیک بن جائیں گے جو بوڑے ہوں گے پھر نمازیں پڑھ لیں گے ابھی تو بس جیسے بھی ہے جو دل چاہتا ہے کرو تو انہوں نے کہا کہ بعد میں ہم نیک بن جائیں گے ایک کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ مارنا نہیں چاہیے اس نے ڈرتے ڈرتے سجیشن دی کہ مارو نہیں جا کے کسی گہرے کوئے میں پھینک دو اور پھر کوئی آئے گا کافلہ اور تجارتی کافلے وہاں سے گزرتے رہتے تھے کوئی کافلہ آئے گا وہ یوسف کو اٹھائے گا لے جائے گا اور ہمیں کسی اور ملک بھی نہیں جانا پڑے گا چھوڑنے کے لیے اتنا مشقت کا کام وہ زمانے میں جہاز تھوڑی ہوتے تھے لوگ اونٹوں پر بیٹھ کے جاتے تھے اور بہت دل لگتے تھے سفر کرنے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئے میں پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے کوئی اور لے جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسا ہی کر لو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا ایسی بڑی بات تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کا کام کیا تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ان کے اندر یوسف علیہ السلام کے لیے بہت حسد تھا اور حسد ایک ایسی خرابی ہے کہ جو انسان سے بہت بڑے بڑے گناہ کراتی ہے حسد جو ہے یہ سب سے پہلے شیطان نے انسان کے خلاف کیا تھا تمہیں مجھے ایک بات یہ تو بتائیں کہ یہ حسد ہوتا کیا ہے بیٹے حسد ہوتا ہے کسی کو ملنے والی نعمت یا خوشی یا کسی اچھی چیز پر خوش نہ ہونا اور اس کی وجہ ایرگنس ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے ایسا انسان یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ خود نمائی نظر آئے وہ سب سے بڑا ہو ہر چیز اسی کے پاس ہو جب وہ دیکھتے ہیں کسی اور کو مل گئی تو وہ چاہتا ہے بس اس سے چھنج جائے خود ملے یا نہ ملے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے کیوں میری نافرمانی کی تو اس نے کہا کہ مجھے چکے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا تو میں اس کے آگے نہیں جھک سکتا تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کوئی حسد کرتا ہے تو وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اس کو زلیل کرتا ہے اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں حتیٰ کہ ان کے قتل کی باتیں کر رہے ہیں لوگ حسد کرتے کیوں ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو اچھی چیز ہے وہ صرف ان کو ملے کسی اور کو کچھ حصہ نہ ملے ممہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ حسد سے بچ کیسے سکتے ہیں اس کے لئے انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ کسی کے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کی تقسیم ہے اس پر ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے اس میں جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا کوئی قصور نہیں اس کو جو ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے تو اللہ کی فیصلوں پر ہمیں راضی ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ کوئی شخص ہم سے حسد کر رہا ہے یا ہمیں کسی طرح نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس موقع پر بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کی مدد لینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دو صورتیں دی تھی کلوزو برب الفلق یہ بہت ہی زبردست صورتیں اگر صبح شام ان کو تین تین بار پڑھ لیا جائے اور سمجھ کر پڑھا جائے تو اس میں خاص طور پر حسد سے بچنے کی دعا آتی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے لیکن ایک بات کا انسان ہمیشہ یقین رکھے کہ کسی کے برا چاہنے سے کسی کا برا ہوتا نہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے کوئی حسد کی کوئی قسم ہے جو جائز ہو اسلام میں حسد کی تو نہیں لیکن رشک جائز ہے رشک یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کی تمنا کرے اور اللہ سے اس کا سوال کرے اللہ سے اس کا فضل مانگے کہ مجھے بھی یہ مل جائے تو ایسا کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اللہ سے اس کا فضل مانگو تو اللہ تعالیٰ کی خزانیں وسیع ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے سکتا تو ہمیں بھی دے سکتا ہے ہمیں اس پر جلنے کی کیا ضرورت ہے اور دوسرے کو نقصان دے کر اپنی آخرت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی پر حسد یعنی رش کرنا چاہے تو وہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ صبح و شام اس کو پڑتا ہو دن رات اس کو لے کے کھڑا ہوتا ہو اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو تو یہ دو نیکیاں یا دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو انسان کو واقعی تمنہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے اندر بھی آ جائے تو الحمدلہ آج بودھ سیکھا حسد کے بارے میں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے پھر ہم لوگ اگلے پروگرام میں اور بھی مزید سیکھیں گے تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سیکھیں گے سیکھتا ہے سیکھ dads سیکھیں گے اس کے لئے ، موسیقی